نماز پڑھتے ہیں درست نہیں ہے کہ خامی عبادت میں نہیں بلکہ نمازی کے عمل میں ہے اسی طرح جس رمضان کے روزوں نے تقوی زبط نفس غریبوں کی ہمدردی اور فقراء کی بھوک پیاس کا احساس پیدا کرنا تھا وہ ایسے روزے تھے جن کے دن میں بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ تمام آزابی گناہوں سے باز رہتے پھر دن کے ساتھ رات ترابیح و تلاوت میں گزرتی جبکہ ہم جس رمضان سے ان سمرات اور فوائد کے امیدوار ہیں اس رمضان میں روزے داروں کے دن سونے کی حالت میں یا دکان یا دفتر میں کام چوری کرتے ہوئے یا حسب معمول ناجائز طریقے سے کاروبار کرتے ہوئے یا حسب عادت رشوتیں لیتے دیتے گزرتے ہیں اور راتوں کا حال یہ ہے کہ نوجوانوں کی راتیں ترابیح کی نماز کو چھوڑ کر کرکٹ ٹورنمنٹ میں یا رات بھر دوستوں کے ساتھ گپیں ہاکنے میں یا کوئی ٹی وی سیریز دیکھنے میں گزرتی ہیں ایسے روزے سے تقویٰ اور ضبط نفس کی امید قائم کرنا کریلے کے بیج سے عام کھانے کی امید رکھنے کے برابر ہے اسی طرح اعتقاف کی مثال ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے روح اعتقاف یہ ہے کہ معتقف مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق سے تعلق جوڑ لے تلاوت قرآن ذکر الہی درود و سلام فکر آخرت علم دین اور رضا الہی کے لئے کوشہ رہے ایسا اعتقاف یقینا حیران کن تبدیلیہ سامنے لائے گا اس نوعیت کا معتقف اعتقاف کے بعد بھی نماز کا پابند اور نظروں کا محافظ رہے گا اس کا دل مسجد میں معلق اور یاد الہی میں دھلکتا رہے گا جبکہ دوسری طرف ایک ایسا معتقف ہے کہ افطار ہوتے ہی اس کے دوست گروپ بنا کر گپے مارنے کے لئے اس کے پاس مسجد پہنچ جاتے ہیں اب اگلی صفوں میں ترابی کی جماعت ہوگی اور یہ معتقف صاحب اپنے گروپ کے ساتھ سیاسی سماجی اور کرکٹ میچ کی کہانیاں سننے سنانے میں وقت گزارتے ہیں ایسا اعتقاف قطعا سمر آور ثابت نہیں ہو سکتا اس بیان کی گئی گفتگو کو اس مثال کے ذریعے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی زکام کے مریض کو دنیا کی مہنگی اور اندہ ترین دوائی دے کہ اسے استعمال کیجئے مرض یقیناً دور ہو جائے گا اب وہ ذکام کا مریض برف جیسے تھنڈے پانی سے دوائی کھائے پھر تھنڈے پانی سے نہائے اور قمیز اتار کر ایسی کے بالکل سامنے لیٹ کر سو جائے اور پھر اگلے دن ذکام دور نہ ہونے کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس جا کر شکوا کرے کہ اتنی مہنگی اور اندہ دوائی کے باوجود میرا ذکام ٹھیک کیوں نہیں ہوا تو ڈاکٹر کی طرف سے یہی جواب ہوگا کہ اس طرح تو پوری زندگی ذکام دور نہیں ہو سکتا آپ دوا کے ساتھ دوا کے دیگر تقاسوں پر بھی عمل کریں تب ہی دوا موثر ہوگی ورنہ دنیا کی مہنگی اور اندہ دوائی ساری عمر بھی کھاتے رہیں گے تو کبھی آپ کا ذکام ٹھیک نہیں ہوگا کچھ ایسی ہی حالت ہمارے اعمال کی بھی ہے کہ حکم شریعت تو بے شمار فوائد و سمراض سے بھرپور ہے لیکن ہماری عملی حالت اور انفرادی رویے اس عبادت کی حقیقی تاثیر کو زائل کر کے ہمارے لئے اسے بے سمر اور غیر مفید کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقی تقاضوں کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم